ملک بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا متاثرہ مریضوں کی تعداد دو ہزار کے قریب پہنچ گئی ملک وائرس سے چھبیس افراد جابا بارہ کی حالت تشمیشناک اٹھاون افراد صحتیاب ہوگا چھہ سو چھہتر افراد میں وائرس کی تذیر کے بعد سن مریضوں کی تعداد میں ایک بار پھر سب سے آگے پنجاب میں چھہ سو باون افراد میں ملک وائرس کی تذیر خیبہ پخمان خواہ میں دو سو اکس بلوچستان میں ایک سو تریپن گلگت بلتستان میں ایک سو اٹالیس اسلام آباد میں اٹھاون اور آزاد کشمیر میں چھہ مریض سامنے آگئے وزیر آزم مختلف شہروں میں آٹے کی قلت کی شکایات پر پرہا کہا جب آٹا واپر مقدار میں موجود ہے تو کون قلت پیدا کر رہا ہے ملک بھر میں آٹے سمیت دیگر اشیاء فرونوشی قلت پیدا نہ ہونے دینے اور قیمتوں پر نظر رکھنے کی ہدایت وزیر فورڈ سیکیریٹی کو ایکشن لینے کا ہو اٹھارہ پرسنٹ جو ہے وہ دیگر ممالک سے جو کوئی عمرہ سے تھے یا یورپ یا دیگر ممالک سے جو پاکستان آئے تیتیس پرسنٹ جو آج کے دن تک جو ہے وہ لوکل ٹرانسمیشن ہے جو ایک سے دوسرے شخص کو لوکلی کرونا وائرس جو ہے وہ پھیلا پاکستان میں مقامی طور پر وائرس کی منتقلی کی شرح میں خوفناک اضافہ ایک ہفتے میں تئیس فیصد کا اضافہ تین تیس فیصد مریضوں نے بیرن ملک کا سفر ہی نہیں کیا وزیر آزم کی موبن خصوصی برائطلہ فردان ساشا گوان کی تزید پولیس کو بھی آج ہم نے ڈریکشن دی ہے کہ سیکشن ون فارٹی فور کے تات جن لوگوں نے خلاف ورزی کی تھی اور جو پولیس کے پاس ہیں وہ لوگ ان تمام افراد کو رہاک کیا جائے وزیر آلہ پنجاب کا دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف ورزی پر گرفتار شدہ تمام افراد کو رہاک کرنے کا حکم صوبے بھر میں کل سے دکانے شام پانچ بجے بند کر دی جائیں گی میڈیکل اسٹورز کھلے رہیں گے عثمان بزدار کی صوبے میں مساجد اور بازاروں میں جراسی کشت دواؤں کا چھڑکاؤ کرنے کی ہدایت دراجی میں لوگ ڈاؤن کی خلاف ورزی پر اب تک گیارہ مقدمات درج چھ بیس افراد گرفتار مجموعی طور پر صوبے میں تہتر مقدمات کندراج دو سو انتالیس افراد گرفتار ہوئے سن پولیس نے دفعہ ایک سو چوالیسی خلاف ورزی اللوگ ڈاؤن کی رپورٹ جہری کر دی تل جو ان سی سی کی میٹنگ ہو رہی ہے جو پرائم ایس سے چیئر کریں گے جس میں تمام صوبائی وزرائیالہ اور ازاد جمعی کشمیر کے وزیراعظم بھی ہوں گے اس کے اندر ہم کوشش یہ کریں گے ڈسکشن کر کے کہ ایک مربوط اعلان ہو اور وہ ڈیٹ بتائی جائے کہ کونسی یہ جو بندشیں ہیں ہم نے اس کو آگے تک آگے لے جانا ہے تو کتنے دن کے لیے اور مزید لے جانا ہے لوگ ڈاؤن کب تک رہے گا کب ختم ہوگا فیصلے کے لیے قومی رابطہ کمیٹی کا چھتا اجلاس کل ہوگا وفاقی وزیر اسد عمر نے یومیاں اجرت پر کام کرنے والے فیخ خاندان میں بارہ ہزار روپے تقسیم کرنے کا اعلان کر دیا کہا کرونا کا معاملہ کسی ایک جماعت کا نہیں پوئی قوم کا ہے وزیر خاجہ شاہ محمود قریشی کے ملتان میں میڈیا سے گفتگو کہا کہ موجودہ صورتحال میں چین ترجیحی بنیادوں پر مدد کر رہا ہے حکومت اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتی عوام نے تعبون کرنا ہے کرونا سے نمٹنے کے حکومتی اخصامات پر عراقین کو اعتماد ملیا انتہائی افسوسناک ہے کہ جو پوزیٹیو پیشنٹس ہیں کرونا وائرس کے بعض علاقوں میں ان کو ان کے ساتھ سلوک جو ہے وہ صحیح نہیں کیا جا رہا ان کو کریمنالائز کیا جا رہا ہے ان کو ایسے جیسے کوئی مجرم ہیں یا ملزم ہیں وزیراعظم کے معاون خصوصی برائی صحت ڈاکٹر زفر مرزا کہتے ہیں کہ پوری قوم کو جان لیوہ مرز سے بچانا ہے کرونا کے مریضوں کے ساتھ ناروہ سلوک برداشت نہیں کیا جائے گا چیرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رزا کا کرونا فنڈ میں ایک ماہ کی تنخواہ دینے کا اعلان آئی ایس پی آر کے مطابق ایس پی ڈی اور ان سی اے کے ملازمی نے بھی کرونا فنڈ میں تنخواہ دینے کا اعلان کر دیا کرونا وائرس کی غیر تصدیق شدہ ٹیس کٹس کی بھرمار ہو رہی ہے وفاقی وزیر فواد چودری کی انڈی ایم ایک وارننگ انڈی ایم اے نے وارننگ مسترد کر دی کہا چین سے تمام آلات تصدیق کے بعد درامت کیا جاتے ہیں غلطی کا کوئی مکن ہم اس وقت سمجھ لے آکسیجن پر آ چکے ہیں پاکستان کے تقریبا دس کروڑ افراد ایسے ہو چکے اس وقت کہ جو ہاتھ پھرنے پر مجبور ہو گئے ہیں دس کروڑ پاکستانیوں کے گھروں میں اب جوئین مطبع اناج کی قلت واقع ہو گئی ہے اور ایک قیامت کا سا سما ہے تو لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن جو نا یہ ہمارے لیے اب زہر بن گیا ہے زہر لوگ ڈاؤن موت کا سبب بن رہا ہے سفر پوش افراد اور بچے بھوک سے بلک رہے ہیں چیمن سلامی ویلفر مولانا بشیر فاروقی نے لوگ ڈاؤن خاتم کرنے کا مطالبہ کر دیا جی ٹی وی پر کرونا سے نجات کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی اے میرے بندوں تم جس مسئبت میں فسے ہو تم نے اپنے کرتوتوں سے یہ مسئبت حاصل کی ہے مولا کریم تیری قسم اس کا اطلاف کرتے ہیں کہ جس مسئبت میں ہم فس چکے ہیں یہ ہم نے اپنے کرتوتوں سے حاصل کی ہے لیکن تم ہمیں معاف کر دے مولا معاف کر دے ہم نے مختلف اداروں کو سرہا افاج پاکستان کو سرہا انٹیلیجنس ایجنسیز کو سرہا پھر مختلف وہ لوگ سپورٹس کے ہیروز کو سرہا آج پاکستانی قوم کے وہ ہیروز بن گئے ہیں اوورسیز کو ہم نے سرہا وہ ہیں پیرامیڈک سٹاف ڈاکٹرز وہ سیکیورٹی لائن فورسنگ ایجنسیز کے لوگ جو کہ سب کچھ دعو پہ لگا کے انسانیت کی خدمت کیلئے آگیا ہیں سوشل میڈیا پر ہیرو بننے والے میدان میں آ کر کام کریں وزیر مملکت شہریہ راپریدی کے جینیوز کے پروگرام ریڈ زون میں سارے خیال کہا موت اللہ کے حکم سے آتی ہے احتیاطی تدابیر کرنا حکمت کا تقاضہ ہے ڈاکٹرز اور سیکیورٹی فورس اہلکار ہمارے ہیرو کرونا سے نجات کے لیے تمام مسلمان رہنماء اللہ تعالی سے معافی مانگیں سربراقہ فلیل چودی شجاعت حسن کہتے ہیں وزیراعظم عمران خان عمد مسلمہ کے تمام رہنماء کو خان کعبہ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لے کر جائیں سب حکمان معافی مانگیں تو امید ہے قبول ہو جائے سردار عثمان بزدار نے پنجاب پولیس میں خالی اسامیوں پر بھرتی اور نئی گاڑیوں کی خریداری کے منظوری دے دی پولیس میں فوری طور پر دس ہزار سے زائد بھرتیاں کی جائیں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اگر ہم اس وبا کو کنٹرول کر رہے ہیں تو ہم سمام وکٹر ہیں اپوزیشن کی بھی فتح ہے حکومت کی بھی فتح ہے کورونا پر قابو پایا تو حکومت ہی کی نہیں حصف اختلاف کی بھی فتح ہوگی گورنر پنجاب چودری سربر کہتے ہیں یہ سیاست کا وقت نہیں اپوزیشن اگر سمجھتی ہے کورونا سے صرف حکومت کو نقصان ہوگا تو یہ درست نہیں مہنگائی کے سطح عبان کے لیے اوگرہ کی طرف سے بڑی خوش خبری الپی جی فی کلو انتالیس روپے سستی ہو گئی اوگرہ کے جاری علامے کے مطابق نئی قیمت نوے روپے پیتالیس پیسے ہو گئی نواز شریف کو ڈاکٹرز نے کورونا وارس سے بچنے کے لیے قرنطینہ اختیار کرنے کی ہدایت کر دی نواز شریف کے تازہ طبی معاینے کے نتائج احتساب عدالت میں جمع کر آ دی گئے نواز شریف کے دل کی شریعانیں تنگ ہو چکی ہیں عدویات کی مخدار بھی بڑھا دی گئی سندھ حکومت نے کورونا سے صحتیاب ہونے والے افراد کے خون سے ڈیگر افراد کے علاج کی منظوری دے دی ڈاکٹر طاہر شمسی کہتے ہیں وفاق کی جانب سے جلد پلازمہ سے علاج پر فیصلہ ہو جائے گا کورونا مریضوں کے علاج کے لیے تمام حکومت کے ساتھ کام کریں گے جی ٹی وی کے عملے نے تھلسیمیہ کا شکار بچوں کے لیے خون کے اتیار دے کر میڈیا اہداروں کے لیے مثال قائم کر دی جی ٹی وی کے تعاون سے جو شریف خون کا اتیار دینا چاہیں وہ سکرین پر دیئے گئے فون نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں دمائندہ اور ایمبولنس آپ کے دروازے پر پہنچ جائے گا پاکستان اور ایران کی سرحد بند ہے اگر پاکستانی شہریوں کو داخل ہونے کی اجازت دینا ہماری ذمہ داری ہے پرجمان دفتر خارجہ کہتی ہیں پاکستانی اور ایران کی حکومتیں زائرین کے معاملے پر مشترکہ مشاورت سے کام کر رہی ہیں زلائی انتظامیوں نے رابن شہر کو تین دن کے لیے لاکڈاؤن کر دیا ملک کے سب سے بڑے تبلیغی مرکز رابن کو قرنٹینہ کرا دے دیا گیا شہر کی تمام دکانے بند پاکستان حسز بزار میں کاروبار کے اختتام پر تیسی کا روچھان ہنڈر انڈیکس پہ بارہ سو آٹھ پوائنٹس کا اضافہ انٹر بینک میں ڈالر چھاسی پیسے مہنگا ہو گیا امریکی ڈالر کی نئے حیمت ایک سو سٹھ سٹھ روپے ہو گئے جنگ گروپ کے پبلشور میر جعوید رحمان کراچی میں انتقال کر گئے میر جعوید بھیپڑوں کے سرطان میں مبتلا تھے وفاق پر سیاسی اور صحافتی حلقوں کا افسوس کا اصحار سکھر میں زخیران دوزوں کے خلاف بڑی کاروبائی کروڑوں روپے کی گندم سندھ سے پنجاب منتقل کرنے کی کوشش ناکام چودہ کروڑ روپے مالیت کی بیس ہسار بوریاں گندم برامت کر لیے لوگ ڈاؤن میں گھر میں رہیں گے تو جھگڑے تو ہوں گے مگر جھگڑے کا مطلب مارک اٹھائی نہیں وزاعت انسانی حقوق نے ہلپ لائن متعارف کرا دی تشدد کا شکار افراد شکایت کر سکتے ہیں حرم شریف میں مطاف کے حصے میں تواف کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دے دی گئی سعودی حکام کا کہنا ہے کہ کرونا سے بچاؤ کے لیے کم لوگوں کا اجتماحی تواف کر سکے گا تواف کے دوران خانہ کعبہ کے گرد حفاظتی دھانچہ کھڑا کیا گیا ہے اور زائرین کو کعبہ کے قریب جانے کی اجازت نہیں ہوگی دنیا بھمے کرونا کے مریضوں کی تعداد میں خوفناک اضافہ آٹھ لاکھ سے زیادہ افراد شکار ہو گئے چالیس ہزار سے زیادہ زندگی کی بازی ہر گئے امریکہ میں مریضوں کی تعداد پونے دو لاکھے قریب جا پہنچی تین ہزار سے زیادہ ہلاکتیں اٹلی میں سوا لاکھ افراد شکار دس ہزار سے زیادہ امباد اسپین میں بھی متاثرین کی تعداد ایک لاکھ پر پہنچنے لگی ہلاکتیں بھی نو ہزار کے قریب ایران میں بھی متاثرین کی تعداد پچاس ہزار کے قریب پہنچ گئی پورے ملک کو گھروں میں قید کرنا اور اس پر عمل کرانا آسان نہیں امریکی صادر ڈانلڈ ٹرم نے بھی مکمل لاک ڈاؤن کی مخالفت کر دی بیاستوں کی انتظامیہ کو معروضی حالات کے مطابق فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا یورپ میں کرونا سے کام عمر ترین ہلاکت بیلجیہ میں کرونا سے متاثرہ بارہ سالہ بچی چل بسی لڑکی کا تین روز قبل معاینہ کیا گیا تھا روک سکو تو روک لو بھئیہ برطانوی شہدیوں نے لاک ڈاؤن میں گھومنے کا انوکھا ہی طریقہ نکال لیا پودوں سے بنا لباس پہن کر لاک ڈاؤن میں گھومتا رہا نگاہ پڑتے ہی ساکت ہو جاتا ہے پاس پالر وسیم اکرم کی اہلیتہ لاک ڈاؤن میں زیادہ سے زیادہ سبزیاں کھانے کا مشورہ شنیز اکرم کہتی ہے سبزیاں سستی بھی ہیں اور ہمارے جسم کے مدفعاتی نظام کو بھی بڑھاتی ہوتبال کے مشہور کھلاری پسچانو رونالڈو نے چار ماہ کی تنخواہ نہ لینے کا اعلان کر دیا دیگر ساتھیوں کا بھی تنخواہیں چھوڑنے کا اعلان تنخواہوں کی مجموعی رقم ڈیڑھ گھرہ پاکستانی روپے سے بھی زیادہ بنتی ہے اور بالائی بلوچوستان میں شدید بارش سے نشیبی علاقے زیرہا دکی میں صلابی ویلے سے ڈی جی خان، کھلو اور دیگر علاقوں کو جانے والا چرافک موطل کھلو میں متعدد دہات کا زمینی رابطہ منخطہ